سٹوڈنٹس آج ہم سمجھیں گے کہ سینٹر آف میس کیا ہوتا ہے یعنی اس کو میں اس طرح سے سمجھا سکتا ہوں کہ ہم چلے آپ نے ایک کھلونا دیکھا ہوگا اس طرح کا کہ ایک ویل اگر دو ویل ہوں ٹھیک ہے اور ایک ایکسل اس طرح سے لگا ہویا ٹھیک ہے اور یہ دو ویل ہیں اس طرح سے جو کہ ہم اس طرح سے نظر آ رہے ہیں اب ایک بچہ اگر اس پر ایک فورس لگاتا ہے یہاں سے ایک فورس لگاتا ہے تو یہ ویل آگے کی طرف موف کرنے کے کیا ہوگا کہ اس طرح سے روٹیٹ کر جائے گا یعنی اس کی جو نیو پوزیشن ہوگی کچھ اس طرح سے ہو جائے گی یہ اس کا ٹائر ادھر آ جائے گا اور یہ اس طرح سے موف ہو کر تھوڑا سے اس کو میں بہتر بناتا ہوں اس طرح سے موف ہو کر ادھر آ جائے گا یعنی ٹرن لے لے گا یہ اب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جو پوائنٹ جہاں پر یہ فورس لگا رہا ہے بچہ یہ بیسیکلی اس کا سینٹر آف میس نہیں ہے اب سینٹر آف میس کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے اس طرح سے تلاش کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ بچہ اس پوائنٹ پر جو کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا خاص پوائنٹ ہے کہ اگر اس پوائنٹ کے پر وہ فورس لگاتا ہے یہاں پر میں فورس کی مگنیچوٹ بھی لگ دیتا ہوں یہ فورس ہے جو کہ رائٹ سائٹ پر ہم لگا رہے ہیں ففٹی نیوٹن کی چلیں فورس ہے تو اب کیا ہوگا کہ اس میں روٹیشن پرڈیوس نہیں ہو رہی یعنی ہم یہ کہیں گے کہ ٹارک جو ہے وہ پرڈیوس نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہاں پر میں لگ دیتا ہوں ٹارک جو ہے وہ نہیں پرڈیوس ہو رہا ٹارک جو جسم سے ظاہر کرتے ہیں زیرو نیوٹن میٹر اس کا مطلب یہ ہوا کہ باڈی جو ہے اب موف تو کر یہ فورس اپلائے ہو رہی اور اس کی ڈیریکشن میں ایکسلیرشن پرڈیوس ہوگا نیوٹن سیکنڈ لا کے مطابق تو یہ باڈی موف ہوتی ہوئی ادھر آ جائے گی چلیں میں اس کی پوزیشن کو یہاں سے شو کر دیتا ہوں اب یہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہی اور یہ ادھر آ گئی تو اب ویڈاؤٹ روٹیشن یہ جو موشن پرڈیوس ہوا ہے اس میں وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ کس پوائنٹ پر ہم نے فورس اپلائے کی تھی جی اس پوائنٹ کے اوپر یہ پوائنٹ بسیکلی اس اوبجیکٹ کا ہم یہ کہیں گے سینٹر آف میس ہے یعنی اس باڈی کا جو ہول میس ہے وہ اس پوائنٹ کے اوپر ایک کرتا ہے لیکن اب اگر ہم نے دیکھا کہ اگر اس طرح سے ہوتا کہ یہ پوائنٹ ہم جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں یعنی میں اس پوائنٹ پر فورس لگا دیتا تو جو پرنسپل آف مومنٹ ہے اس کے مطابق پھر جو انٹی کلاک وائز ٹار کا جو کنسپٹ ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے یعنی یہ وہ پوائنٹ ہے سینٹر آف میس کہ اگر میں اس پوائنٹ کے اوپر اس باڈی کو جیسا ایک ڈمپ بیل ڈمپ بیل ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈمپ بیل ٹھیک ہے اگر میں اس کو اٹھاتا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اکثر ورزش کرنے کے لیے اٹھا لیتے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اب اس طرف کو جو ہے وہ لوڈ ہوتا ہے جسے ہم ویڈ بھی کہتے ہیں جو کہ لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر کتنا میس ہے اب اس کو ایک بندہ اگر اس طرح سے اپنے ایک ہاتھ سے اس پوائنٹ سے اٹھا لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ باڈی بلکل اسی پوائنٹ پر جو ہے وہ بیلنس رہتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اس کا سینٹر آف گریوٹی اور سینٹر آف میس بھی اس کا یہی ہے کیونکہ یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو نو ٹارک پرڈیوس ہو رہی کوئی ٹارک پرڈیوس نہیں ہو رہی اس کا مطلب کہ جو ریزلٹنٹ ہے ٹارک وہ زیرو ٹارک ہے یعنی انٹی کلوک وائز ٹارک اور کلوک وائز ٹارک یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے یہ والا جو اس کا حصہ ہے وہ نیچے کی طرف فورس لگا رہا ہے جو کہ انٹی کلوک وائز ٹارک پرڈیوس کرائے گا ٹھیک ہے یہاں میں لکھ دیتا ہوں انٹی کلوک وائز کلوک وائز ٹارک یہ والا حصہ ادھر پرڈیوس کرانا چاہ رہا ہے جبکہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ والا یہ ویڈ بھی ڈاؤنورڈ ایک کر رہا ہے ٹھیک ہے جو کہ اگر اس کا ویڈ اور اس کا ویڈ یہ دونوں حصوں کا ویڈ ایک جیسا ہو تو دونوں طرف فورس ایک جیسی لگ رہی ہیں اور پھر ان کا دسٹنس جو سینٹر آف میس ایک جیسا ہے ان سے اگر ون ون میٹر کا ہو فرس کریں ٹھیک ہے یہ دسٹنس ایک جیسا ہو اسے میں آر سے ظاہر کروں تو ٹارک ایک جیسا پرڈیوس ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ ویڈ ویڈ اور یہ ویڈ ویڈ اور اس سے جو ٹارک پرڈیوس ہوگا جو کہ کلوک وائز ٹارک ہوگا وہ اسی کے انٹی کلوک وائز ٹارک کے ایک والا جائے گا تو پھر یہ باڈی بیلنس رہے گی اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ اب باڈی اگر بیلنس رہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب اس میں روٹیشن پرڈیوس نہیں ہو رہی اور اگر میں اسی پوائنٹ پر اسے اٹھا کر موشن میں لے آتا ہوں اس کی پوزیشن چینج کرنا شروع کر دیتا ہوں چاہے وہ ورٹیکلی اپ اینڈ ڈاؤن ہو یا چاہے وہ ہوریزنٹلی رائٹ اینڈ لیفٹ ہو ٹھیک ہے اسے ابھی میں موو کرا سکتا ہوں اپ اینڈ ڈاؤن بھی موو کرا سکتا ہوں تو یہ موشن میں آ جائے گی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ اس کا سینٹر آف میس کہلائے گا جسے ہم اگر دیکھیں تو یہ اس کا سینٹر آف گریوٹی بھی جس کو میں آپ سے نیکسٹ لیکچر میں تھوریلی ڈسکس کروں گا کہ سینٹر آف گریوٹی آخر کسے کہتے ہیں